ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں عالم اسلام کو ساری مسائل در پیش ہیں اقبال کلندرِ لہوری درویشِ لہوری مصورِ پاکستان کہتا ہے کہ پیشِ شبِ بنکورِ اسطم زار کہ مسلمان آرہ چرازاران دخاران ندامتُ نمیدانی کی دلِ داران و محبوبِ نداران اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کے سامنے بڑا رویا کہ جدر دیکھو مسلمان برباد ہیں جدر دیکھو مسلمان ظلیل ہیں یہ تو اس کی وجہ کیا ہے اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی تجھے نہیں پتا یہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں اور ایڈیل غیروں کو سمجھے اسی ہی یہ ظلیل ہو اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ آوری ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہِ مومن کا بے ذریع سے نہیں تو جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ دین کے بارے میں بات کر بیٹھے بیٹھ کر جن کو کلمہ بھی نہیں پڑھنے آتے تین کلمہ تو بڑی بات ہے پہلا کلمہ بھی نہیں آتا لوگوں کو صحیح پڑھنا وہ بھی بیٹھ کر ٹی ویوں پر تفسر کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر تفسر کرتے ہیں دین کے خلاف تفسر کرتے ہیں دین کے خلاف کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا میں تیرے خیال کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علا مسئل البیدہ یہ سیاستہ کی ابن عماجہ شریف کی حدیث ہے اس کے پہلے جو کتاب ہے نا اس کی پہلے صفحے پر یہ حدیث پاک موجود ہے حضور نے فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں لیلوہا کناہارہا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے لا یزیغانہ آبادی حالکون فرمایا میرے دین سے دائم ہے وہی بندہ ہوگا جو برباد ہونے والا ہوگا میں تو تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں اس کے بارے میں اب تو بہت سارے مسائل ہیں اقبال کہتا ہے کہ ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے بریت افکار کی نعمت ہے خدا داد اقبال کرنا ہے کہ نہیں کہا کوئی کرے اوہ چھڑو جی اہویں مولوی لگے رہا وہ دین دے بڑا آسان ہے جی وہ دین دی تلوار نہ نہیں پھیلے آجی اوہ میں آکا جلے آ حضرت صاحب ساڑے داتا صاحب بیندن داتا اتصانو مسیطی نہیں تقریر کرن دے داتا صاحب انہوں چوکج بیٹھ کے باٹی چوکج ہندو آنکے میں تبلیغ کرن دیتی اہتے تھے مسیطے سبی کر اتر گئے اہتے تھے مولوی جیلہ میں چلے گئے قرآن و حدیث نے صاحب جو انہوں کٹ دیتا اور جا رنجیت سنگھ تھے جناب وہ تھے مجسم اللہ کے کلے میں وہ تھے تھلے شہر پنجاب لکھ دیتا دسو جی رنجیت سنگھ شہر پنجاب ہے یا داتا علیہ جویری شہر پنجاب ہے انہوں نے اتنا بھی ہے یا نہیں آیا کہ یار جنہیں بادشاہی مسجد گوڑے بدی رکھے سنیری مسجد گوڑی بدی رکھے اور شرف النساء گورنر عبدالسامتی دی دی کبرو کھیڑ کے تے قرآن کے تلواروں نے کڑ لئی اس کے نیچے کہتے ہیں یہ شہر پنجاب ہے میں کہا جے اے شہر پنجاب ہے تے سلطان الہند کونن جے اے شہر پنجاب ہے تے پھر خاجہ قطب الدین بختیار کانکی کونن پھر معبوب الہی کونن پھر بابا فرید کو اڑن پھر بابدین زکریہ ملتانی کو اڑن پھر شہر اکن عالم کو اڑن اللہ کو درو کیوں اللہ دے عذاب نداوت دیں دے حضور آگئے بات اب ہوگئی ختم بجی ہوئیم محبتیاں کام نہیں چلنا سورج نصف نحار پر آگیا حضور آگئے قَلَمَ ظَلْوِ چَاہَن مُجْمَلْ کُلْ تَفْصِيلًا تُولْ طَوِيلًا اللہِ مَحْفُوظ کَنُوا روشن ہوئیاں وَمِسَلْ قَدِيلًا مِجْ سَفِيلًا نال چراغاں شمس گلے دے اکثر قوم رزیلاں وَغْرَنْ دَلِيلًا وَغْلَامِ مُحَمَّدِ وَتَمْسِيلًا سَمْجِئَا بَعْتْ قَلِيلًا خَاسْ قَلِيلًا حضور آگئے اور محبتیاں نارے سورج تلاش کر جائے یہ صورتحال جو ہے وہ گروہ نانک جڑا سی بابا فریدنا بڑا پیار کردہ سی میں کب بابا فریدنا کردہ سی رسول اللہ دا کلمہ کیوں نے اس پڑے ہیں ایک ایڈی دلیل بابا فریدنا پیار کرنا بڑا مسلمان ہو جاندہ مسلمان بڑا اس ویڑے ہونا جدو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑا پڑے لوگ آپڑے کوڑو نمی نمی تعبیلہ نمی نمی دین نمی نمی گلہ صدیق اکبر سیدہ 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 مخدوم امام سیدِ حجویر مخدومِ امم اور مرکدِ او پیرِ سنجر را حرم اور خاکِ پنجاب از دمیو زندہ گشت